ہلو ایبیرون میرا نام آمید کمار ہے اور آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ڈیزائن کے بارے میں ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہاں اس کی جورت پڑتی ہے کیوں جورت پڑتی ہے کیا اس کا رول ہوتا ہے کیا پروسیزیں اس کے اندر آتے ہیں کیا اس کی ڈیفنیشن ہوتی ہے کیا اس کی ریقوائرمنٹ ہے کیا اس کے پروفٹ ہے ان چیزوں کے بارے میں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے میں اکلے کر دیتا ہوں کہ ڈیزائن کے جو ٹائپس ہوتے ہیں کتنے طریقے کا ڈیزائن ہوتا ہے ڈیزائن میں لئی دو طریقے کا ہوتا ہے جو نیو ڈیزائنگ اور ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک جسٹنگ ڈیزائن ایک جسٹنگ ڈیزائن کو لے کے ہم اس میں کچھ موڈفکیشن کرتے ہیں چینجز کرتے ہیں اس کے بیسز پہ ہم اپنے پوڈکٹ یا کوئی مشین یا کسی اپنے آئیٹم کو ہم موڈیفائی کرتے ہیں ایک جسٹنگ ڈیزائن کے بیس کے اوپر تو اس کے اندر جو بھی ہم موڈفکیشن کرتے ہیں جو ہماری چینجز ہوتے ہیں ہمارے ایک جسٹنگ ڈیزائن کو ریلیٹ کر کے ہم اس کے اندر موڈفکیشن یا چینجز ایس پر فارمنٹ ہم اس میں کرتے ہیں دوسرا ہوتا ہے نیو ڈیزائن ایک بیسک سا کونسپٹ لیا کہ ہمیں کچھ ڈیزائن کرنا ہے کہ اس کے اندر یہ ہونا چاہیے یہ چیز یہاں سے چل کے یہاں تک آئے گی اور یا یہ کہیں کہ یہ کوئی تو پروڈکٹ ہیں ہمارے ان کو آٹومیٹک لیے اسیمبل کرنا ہے اسیمبل کرنے کے بعد ہمیں اس کو ٹیسٹ بھی کرنا ہے اب اس اس کے لیے ہمیں ایک سب سے پہلے کونسپٹ اس کا بنانا پڑتا ہے کہ یہ ہمارا کونسپٹ ہوگا یہاں سے کچھ چیز میں یہ پارٹس ہوں گے جب اس پارٹس موشن آئے گا تو یہ پارٹس پارٹ کو فک کرے گا اور اس پارٹ کو پک کر کے دوسرے پارٹ کے ساتھ اٹیج کرے گا پھر پچھے سے ایک اور یونٹ آئے گی چل کے وہ اس کے اندر اس کو فکس کرے گی اور پھر یہ اس طرح کیسے اسیمبل ہو جائے گا پھر ایک کنویئر کے تھرو بہار آئے گا اور بہار آکے ایک اور یونٹ ہوگی وہ اس کے اوپر آئے گے آکے اس کو ٹیسٹ کر گی اس طرح کیسے ہم نیو ڈیزائن کے لیے سب سے پہلے کونسپٹ ہمیں بنانا پڑتا ہے اپنے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے تو اس طرح کیسے جو ہمارا ہوتا ہے یہ اپنا جو ایک نیو ڈیزائن ہوتا ہے اور ایک اپنا ایک جسٹنگ ڈیزائن ہوتا ہے نویٹ ڈیزائن کے لیے ہمیں کونسپٹ کی جورت پڑھتی ہے ایک جسٹنگ ڈیزائن ہم ڈیولپ کر رہے ہیں تو اس کے پلی ہمیں کچھ ڈیٹیز کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہم کسی مسین کو ڈیولپ کر رہے ہیں یا کسی پڑکٹ کو ڈیولپ کر رہے ہیں تو اس کے ڈیٹی بیس ہمارے پاس ہونے چاہیے تو اب ہم آتے ہیں نیو ڈیزائن کے اوپر جب بھی ہم کوئی نیو ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم ہمیں کلیر ہونا چاہیے کہ اس کا پرپس ہے کہ پرپس کے بیسز پہ ہم اس کے جو بھی فنکشنل پارٹس ہوتے ہیں جو ہم اس کے مکینیزم ہمیں بنانا پڑتا ہے کچھ اچھیو کرنا ہے جیسے کی مان کے چلتے ہیں ہم کسی دو پارٹس ہمارے پاس ہیں اور ان پارٹس کو ہم اسیمبل کرنے والے ہیں اسیمبل کرنے کے بعد ہمیں ان پارٹس کو ٹیسٹنگ کرنی ہے ڈیسٹنگ کرنے کے بعد ہم پارٹس ہوں اس پرڈکٹ کو ہمیں ایک پیکنگ بوکس کے اندار ہم اس کو پیک کر کے اور سٹم بغیدہ میں اس کو پر لگانی ہے تو یہ ہمارا جو کونشپٹ ہے اس کونشپٹ نہیں ہے یہ ہمارا جو ہماری ریکوارمنٹ ہے اور اس کے لیے ہمیں کونشپٹ بنانا ہے ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں کے لیے جو ہمارا ہمیں جو انپوٹ چاہیے یعنی کہ ایک ہم نئی مشین بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے ہمارے جو انپوٹ ہے ہمارے پاس جو پارٹس پروڈکٹس کو جو ہم اسیمبل کرنے والے ہیں ان کی ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس وہ ایک انپوٹ کا پارٹ ہو گیا کیونکہ انپوٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی مشین کو ڈیچین کرنے کے لیے اور پھر ایک انپوٹ کے اندر ہوتا ہے کی کیا اس کی سپیڈ ہوگی مشین کی اور جو سپیڈ ڈیشائیڈ کرتی ہے کہ کتنے پارٹس کو ہم کتنے ٹائم میں بنا لیں گے یہ اسیمبل کرنا ہے تو اسیمبل کر لیں گے تو جو سب سے پہلا جو ہمارا پارٹ تھا بیشک سا ہمیں اس میں ایک ہینڈ سکیچ یا پھر اپنا کوئی بھی ٹول سپیڈ ڈیوز کر کے ہم اس کے لیاؤٹ بنا لیتے ہیں کی بھی اسی طریقے سے ہم ایک مشین بنائیں گے جس کے اندر یہ مومنٹ ہوں گے اور یہ کچھ آپ چیر ویشن یونٹس ہوں گے کچھ یہ جو پرچیج کرنے والے پارٹس جو سٹینڈرڈ پارٹس ہوتے ہیں مارکٹس ہم وہ ان کو پرچیج کریں گے اور ایک بیسک سا ہم کونشپٹ بنا لیتے ہیں اس کونشپٹ کو بنانے کے بات اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں عزیوم کرتے ہیں کہ جو پارٹس ہم نے لیے ہیں جو سائزز ہم نے سلیکٹ کیے ہیں جو بلو مٹیریلز جو ہم جو پرچیج والے جو پارٹ ہم نے یوز کیے ہیں وہ پارٹس ایس پر اپا ریکوارمنٹ صحیح ہے یا نہیں ہے مالو کی کچھ پارٹس جو ہم نے ایک کونشپٹ کے اندر ڈیسائیڈ کے تھے ہو سکتا ہے چینج کرنے پڑ جائیں کچھ پارٹس جو ہمیں منفیکچر کرانے ہو سکتا ہے ان میں کچھ چینج کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے ہم اپنی کلکولیشن کرتے ہیں اور اپنے پڑکٹ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ وہ فٹ بیٹھ رہا ہے نہیں بیٹھ رہا ہے اور جو ہمیں اچیو کرانا ہے اس چیز کو وہ اچھی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے وہ ہم اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کلکولیشن کرنے کے بعد اب پہلا سٹپ ہمارا کونشپٹ بنانا اس کے بعد ہم نے کلکولیشن کی ہے کلکولیشن کے بعد ہم آجاتے ہیں نیکسٹ سٹپ جو ہمارا تھرڈ سٹپ ہوگا اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں جو جو ہم نے اجوم کیا ہے وہ ہم ایک کوئی 3D سوٹ ویر یوز کر کے ہم اس کو بناتے ہیں 3D اپنے کمپیوٹر کے اندر بناتے ہیں کمپیوٹر لیپٹوپ جو 3D سوٹ ویر یوز میں کرتا ہوں وہ اپنے سولیڈ ایج، سولیڈ وارک اور کریو پرامیٹری اور فوٹو کیٹ جو بیسک اپنا سوٹ ویر ہوتا ہے میں ان میں سے تینوں میں سے تینوں چاروں سوٹ ویر میں سے کسی سوٹ ویر کو یوز کر کے اپنا کام کرتا ہوں اپنے سولیڈ کے اکورڈن جو بھی سوٹ ویر یوز کرنا چاہے کرسے اب ہم 3D سٹیپ کے اندر جو بنا پروڈکٹ ہم نے ماشین ہم نے جو بنای ہے اس کے ہر پارٹس جو جو پارٹس میں ریکوارمنٹ ہے لنک ہے، میکنیزم ہے، کونسپٹس ہیں اپس میں ریلیشن ہم نے جو ان کے ساتھ دیئے ہیں اور جو ہم نے پرچیز مرٹکل کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کیا ہے ان سب چیزوں کو ہم فائنلی بلکل فائن ٹون کچھ ماؤنٹنگ کے لئے ہولز، ڈاؤلنگ، کچھ پوزیشن، لوکیٹنگ پینز جو بھی ہمیں اس میں ریکوارمنٹ ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی پروٹو ٹائپ ہمیں بنانا پڑ جائے پروٹو ٹائپ ہم بنا سکتے ہیں چاہی کلکلیشن اور فائن ٹوننگ کے بیچ میں بنا سکتے ہیں اور فائن ٹون کرنے کے بااد ہمیں ایک پروٹو ٹائپ بنا سکتے ہیں پروٹو ٹائپ بنانے سے ہمیں تھوڑا یہ پقول خاصпа ہے calculate کر مکم بنا چاہتا ہے کہ جس ٹائเکشن میں ہم جا رہے ہیں وہ ڈریکشن ہمارے صesti ہے یا نہیں ہمیں جو لکٹ ٹائپ ہمیں حسنا wrapsہ تو آپ پروٹو ٹائپ چاہیتا ہے جو ہمارا فائن ٹون میں ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ فائنالائز کر لیا جو ہم ہماری ڈیریکشن ہے وہ صحیح ہے اور اس کے اندر ہم نے کلکلیشن کر لیا ہے جو بھی ہم مطلب ڈیریکشن لیا ہے وہ ڈیریکشن صحیح ہے تو اس کے بعد ہم ڈیٹیلنگ کرنے میں ڈیٹیلنگ کرتے ہیں ڈیٹیلنگ میں کیا ہوتا ہے جو پارٹس جو ماشین ہم ڈیزائن کر رہے ہیں اور اس کے لئے جو پارٹس ہمیں بنانے ہیں ان پارٹس کو ہمیں بنوانا ہے اور کچھ مٹر کچھ کو ہمیں پرکورمنٹ کرانا ہے کہ بھی یہ پارٹس سے ہمیں خریدنا ہے تو جب جو پارٹس کو ہمیں پروڈکشن میں دینا ہے ہمیں منفیکچر کرنا ہے ان پارٹس کی ہم پروپر ڈیٹیلنگ کرتے ہیں اس کی کیا اس کی جو سائزز ہیں کہاں سے کون سے اس کے فیس کو کنٹرول کرنا ہے کونسی ڈیمینشن کو کنٹرول کرنا ہے جو جتنے بھی ہم کسی پارٹس کو کنٹرول ڈیمینشن ڈالتے ہیں اس کے کوڑنگ اس کی جو کوسٹ ہے وہ پڑتیز آتی ہے تو وہ تو یہ جو سٹپ 4 ہے ہمارا ڈیزائننگ کا ہے یہ ہمارا فورتھ سٹپ ہے جس کے اندر ہم اپنا جو مٹیریل ہے بنوا رہے ہیں اور کچھ اپنا پرکورمنٹ کر آ رہے ہیں باہر سے اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ڈیٹیلنگ کی ڈیٹیلنگ کا آپ اس کو پارٹ سمجھ سکتے ہیں یا پھر اس کو اپنا ایک الگ سے پارٹ سمجھ سکتے ہیں اسیمبلی کے لئے جو جو ڈیزائنر ہوتا ہے وہ ڈیزائنر ایک اسیمبلی کیسے ہوگی سپارٹس کی اس سب چیزوں کو اس کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے کہ بھی کل فیٹر اس پارٹ کو فٹ کرے گا تو فٹ کرنے میں اس کا جو ہینڈس مومنٹ ہے وہ رہے گیا نہیں رہے گی وہ نہیں رہتی ہے تو پروبلم ہے کیسے وہ ان کو فٹ کر پائے گا وہ ایک فیلئر ہو جاتا ہے تو اسیمبلی کا جو مان سکتے ہیں ہم کی جو اسیمبلی ڈرائنگ سے بانتی ہیں ہم سمجھ لو کہ اس مشین کی اسیمبلی کر رہے ہیں ایز ای فٹر تو وہاں پہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ فیلئر ہے تو ابھی ہمیں اس میں کچھ چینجز کرنا پڑ سکتا ہے اپنے ڈیزائن کے اندر اور پھر جو بھی ہوتا ہے پروپر ہم اس کی اسیمبلی ڈرائنگز بناتے ہیں جس کے اندر ہم اپنا بیلوک مٹریل بھی بناتے ہیں اور بیلوک پرچیز جو ہوتا ہے مٹریل وہ بھی ہم بناتے ہیں اس کے اندر جو بی او پی اور بی او ام کے نام اگلا جو سٹیپ ہے ہمارا جو مشین کا لی آؤٹ ہے جو ہمیں انسٹالیشن کے لیے ہمیں یوز کرنا ہے فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں اب ہم نے مشین کو اسیمبل کر لیا ہے مشین ہماری اسیمبل ہو چکی ہے اب اس کے بعد اسیمبل ہونے کے بعد ہم اس مشین کو رن کراتے ہیں رن کرانے کے بعد دیکھتے ہیں جو مشین ہم نے بنائی ہے وہ پروپرلی رن کر رہی ہے اے نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے بعد میں جب مشین ہماری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ہم مشین کو ڈیلیور کراتے ہیں کسٹمر کو کسٹمر کو ڈیلیور کراتے ہیں اور ایک اپرویول ہم لیتے ہیں آپ پہ کسٹمر سے جو پارٹس بن رہا ہے پروڈکشن ہو رہا ہے پی پیپ کہتے ہیں پروڈکشن پارٹس اپرویول پروسس تو اس کی ڈیٹیلز کچھ ہے الگ سے ایک ڈوکومنٹ ہوتا ہے جیسے جو بھی ہم پرپس کے لیے مشین بنائی ہے مشین اپنا کمپلیٹ ہو چکی ہے اور وہ پروپرلی ورک کر رہی ہے ایک اگریمنٹ ہم ایک ڈوکومنٹ ہم وہ کرا لیتے ہیں کسٹمر سے جو ہمارے مشین ہم پروپرلی چل رہی ہے اس میں صحیح طریقے سے وہ کام کر رہی ہے ٹھیکی فرینڈ تو یہ تھا ہمارا ایک چوڑا سا ڈیشکیشن ایک ڈیزائن کے اوپر جس کے اندر ہم نے مشین ڈیزائن کو ہم نے سمجھا کی کیا ہے مشین ڈیزائنگ مشین ڈیزائنگ مشین ڈیزائنگ is a combination of various process which are correlates with each others and achieve the requirement of a user like concept making 3d modeling detailing and material requirements all these steps are included in the machine design the machine is a tool having one or more parts or sub-assemblies and are correlated with each other to perform a desired action it takes energy from a source and converts energy into action according to the requirement of a user vlera vlera chanel vlera nes lo vlera 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 موسیقی